اگر انسان کی زندگی میں صبر آتا ہے اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے زبان کو روکتا ہے ایکشن بھی کچھ نے بہت زیادہ کچھ ڈیمیج نقصان نہیں کرتا ہے ہاتھ زبان سب کو روک لیتا ہے تو کیا ملے گا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ یحب السابرین چھوٹی چھوٹی آیت ہے میں آپ کو ان اللہ یحب السابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محبت ایک محبت کی بندہ اللہ سے کرے مجھے اللہ سے بڑی محبت یہ دعویٰ ہے اور ایک جواب میں ہے کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرے اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگے اس کی ہر دعا سنے گا اس کے ہر سوال کو اللہ پورا کرے گا اس کو عذاب سے بچائے گا اس کو عذاب نہیں دے گا اللہ اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا ہے آپ سوچیں اللہ کسی عمل پہ اگر اللہ کی محبت ملے تو ایک عمل یہ ہے بہت سارے عامار ایک عمل یہ ہے ان اللہ یحب السابرین اللہ محبت کرتا ہے پسند کرنے لگتا ہے محبوب بنا لیتا ہے کس بندے کو جس کی زندگی میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ اپنی زبان اور اپنے جسم کے حصوں کو روک کے رکھتا ہے صبر کرتا ہے چاہے وہ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا پڑے معاصیت سے بچنے میں صبر کرنا پڑے امتحان اور مسائل میں صبر کرنا پڑے لیکن وہ کنٹرول کرتا اپنے آپ کو وہ اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے زبان روکا مطلب شکایت نہیں ناراضگی نہیں شکایت نہیں کرتا ہے اللہ نے کیا کر دیا ہے ارے میں ہی اللہ کو ملا تھا صرف اتنے سارے لوگ نافرمان گھوم رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا میں ہی ملا تھا گیا صبر صبر گیا تو عجر بھی گیا عجر جو ہے نا وہ صبر پر ہے تو کتنے لوگ زبان کو نہیں روک پاتے تو زبان سے صبر یہ ہے کہ اللہ کی شکایت مت کرنا اللہ سے ناراض اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ میرا بندہ ہے مسائل اور حالات میں یہ بندہ بن کے رہتا ہے کی نہیں یہ میرا وفادار بندہ ہے یا مسائل آئے تو فورا زبان سے بول دیا اصل امتحان یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ہر حال میں لگاؤ اور تعلق بنائے رکھے رشتہ توڑے نہیں یہ اصل ہے رشتہ توڑے نہیں ان اللہ یحب السابرین کتنے سارے لوگ آپ دیکھئے مسائل میں بکھر جاتے ہیں مسائل میں فیل ہو جاتے ہیں کچھ مسائل آگئے ٹینشن تھوڑا ہوا تھوڑے سے ڈپریشن میں بس نمازیں گائب کئی کئی نمازیں جانے لگی پہلے سنتیں گائب ہوتی ہیں پھر دھیرے دھیرے فرائض بھی گائب ہونے لگے پھر دھیرے دھیرے جماعت بھی چھوٹنے لگتی ہے کیوں مسائل آئے مسائل نے اس کو توڑ دیا اس کو بکھیر دیا یہ سبر نہیں جیسے پہلے جماعت تھا وہ ایسا جماع نہیں رہا تو ان اللہ یحب السابرین اللہ محبت کرنے لگتا ہے سبر کرنے والوں سے ایک آدمی بغیر کچھ کیے بھی اللہ کی محبت پا سکتا ہے صرف سبر کر لے زبان کو روک لیں ہاتھ پیر ساب کو کنٹرول کر لیں ایک آدمی بستر پر پڑا ہے مان لے یہ کوئی مسئلہ آیا بیماری کا مسئلہ تجارت میں نقصان ہو گیا ٹھوکر لگ گیا زبان کو روکا تجارت میں بہت نقصان ہو گیا لاؤس ہو گیا زبان سے شکایت نہیں اور کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت نہیں گھر میں بیٹا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے صرف اور صرف اپنے دل میں یہ سبر کا جذبہ پیدا کر لیں تو بیٹھے بیٹھے گھر میں لیٹے لیٹے کا آدمی بیمار پڑا ہے بیمار ہے بستر پر لیٹے لیٹے بھی وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے صرف صبر کر لیں کچھ اس میں خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے کچھ دینا نہیں پڑتا ہے کوئی بل نہیں آ دے لائٹ کی بھرنا پڑے گا صرف اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے زبان اور اپنے جسم کے حصے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن